اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم ام آباد آج میں انشاءاللہ کچھ قرض کے تعلق سے باتیں عز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں قرض کیا چیز ہے اور کبھی کبھی یہ چیز کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرض لیتا ہے یا اس کے سر پر کسی دوسرے کا قرض رہتا ہے لیکن وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے اور انتقال بھی کر جاتا ہے اور دوسرے کا قرض اس کے سر پر باقی ہی رہتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ جب وہ نماز جنازہ کے لئے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ساتھی یعنی صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے تھے کہ اے صحابہ کرام مجھے ذرا بتلاو کیا اس میت کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں باقی ہے صحابہ کرام کی طرف سے اگر جواب نہیں آتا تھا یعنی اس میت کے اوپر کسی کا قرض باقی نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ اس کی پڑھاتے تھے لیکن اگر صحابہ کرام یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں اللہ کے رسول یہ فلان شخص کا قرض لے کر کے مرا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے اور ساتھ میں خود صحابہ کرام کو کہہ دیتے تھے کہ آپ لوگ مل کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لو میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے اور اگر اس کے تعلق سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ اس شخص کی پڑھنے سے انکار کر دیا جو آدمی قرض لے کر کے اس دنیا سے مر جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرض لیتے ہیں اور اس کی ادائی نہیں کر پاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے انسان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق بندے کے حقوق سے ہے اللہ رب العالمین نے خود اعلان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ بندے کا حق اللہ رب العالمین بھی نہیں معاف کر سکتا ہے جب تک کی بندہ خود نہ معاف کر دے اور جب انسان یہاں سے مر کر چلے گیا پھر ذرا سوچو کہ وہ بندہ تم کو کیسے معاف کر سکتا ہے ہرگز نہیں معاف کر سکتا ہے اگر انسان دنیا میں معاف کرا لیتا ہے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے اس سے گزارش کر کے اس سے معافی طلب کر لیتا ہے اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو سمجھو وہ بری ہو گیا ورنہ بروز قیامت اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعیدیں فرمائی ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اوپر دوسرے کا حق اتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن جب لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو باٹنا شروع کرے گا باٹتے 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 اس کی ساری کی سیاری نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور بندے کے حقوق ابھی باقی ہی رہیں گے پھر بعد میں معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جن کے حقوق میت کے اوپر باقی تھے ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس میت کے اوپر ڈالتے جائے گا اور وہ انسان جو بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے اس دنیا سے گیا تھا معلوم یہ ہوگا پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو خدوسی میت کی تعلق سے حقوق دے گا کہ اس کو مو کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں فیک آؤ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بزنس کرتا ہے یا اسی طریقے سے کچھ کاروبار کرتا ہے یا کمپنیاں چلاتا ہے تو اس میں بھی کچھ ایسا نیٹورک مارکٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اس میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کو امید دلاتا ہے کہ ہم ہر مہینے یا ہر سال کے پروفٹ کو یا انکم کو تم کو دیتے رہیں گے تو ایسے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ جن کے حقوق اگر کسی نے لیا ہے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو پروپٹی کی شکل میں ہو جائدات کی شکل میں ہو یا دکان و مکان کی شکل میں ہو اگر ہم اس طرح کا بزنس کرتے ہیں کہ دوسرے کے حقوق کو پہلے ہم جمع کرتے ہیں چاہے وہ پیسہ ہو دکان ہو مکان ہو اور پھر اس کے ذریعے سے ہونے والی آمدنی کو ہم مہینہ وار یا سال کے حساب سے اس کو دیتے ہیں تو یہاں پر انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اور اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کبھی ایسا تو نہ ہو کہ ہم ہزاروں لوگوں کا قرض ہزاروں لوگوں کا روپیا اور پیسہ اپنے اوپر لے اپنے سر پر ان کا گوجہ لادے رہیں اور کسی کو موت کا تو پتہ نہیں ایک سیکنڈ کے بعد یا ایک منٹ کے بعد یا ایک دن کے بعد ہماری موت آجائے اور ہم اس حال میں اس دنیا سے وفات پائیں ہمارا انتقال اس دنیا سے اس حال میں ہو کہ لاکھوں اور کڑوروں لوگوں کا قرض اپنے سر کے اوپر لادے رہیں اور اللہ کے سامنے اسی حالت میں پیش ہوں ذرا مسلمانوں غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک انسان کے حق کو نہیں معاف کیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اس کی نمازے جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو ذرا سوچو کہ اس انسان کا کیا ہوگا جو لاکھوں لوگوں کا حق اپنے اوپر رکھتا ہے اور خدا نہ خواستہ کبھی اس کا انتقال ہو جائے اور وہ سارے کے سارے لوگوں کا قرض اور ان کے حقوق کو لے کر کے اللہ کے سامنے پہنچ جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس قسم کے گناہ سے اور بندوں کو حقوق کو ہمارے اوپر لینے سے یا ان کا حق لینے کے بعد مرنے سے بچا اے اللہ ہم کو اسے معاف فرما جزاکاللہ اسلام علیکم